بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام بزرگوں بچوں میرے ماں و بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ہم جن ادوار سے گزر کے اس منزل تک پہنچ رہے ہیں وہ منزل بھی ابھی ہمارے سامنے واضح ہو کر آنکھوں میں نہیں آئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے قیام سے جو توقعات ساری دنیاوں کو تھی اس چودہ اگست کو اب چودہ سال ہو گئے ہیں لیکن ہم ہر قدم اٹھاتے ہیں تو منزل کی طرف نہیں بلکہ اس کی اس قدم کی کوئی منزل نہیں ہوتی پاکستان بڑی امانگوں آدھر اشو سے بنا تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے ہمارے پاس مشرقی پاکستان جنہوں نے یہ زور لگا کے تحریک کی آزادی کا سماپ پیدا کیا تھا وہ بھنگلہ دیش بن چکا ہے اور پھر آپ اندازہ کریں کہ کشمیریوں نے جتنی قربانیے دی ہیں اس کے بعد وجود پاکستان کی جو قیادت ہے سیاسیوں یا اسکری انہوں نے ایسے بڑے برے فیصلے کیے کہ ہندوستان تو خوش ہوتا تھا ہم نے اس کو آزاد کرانے کے لئے بھی پلیننگ نہیں تھی بعد میں کوئی موقع نہیں آیا جہاں ہم نے عقل و خیرت کو استعمال کر کے کشمیریوں کی آزادی کی جدو جہد کی ہو آج ہمارا سب سے بڑا سید علی گلانی 92 یر کے اندر وہ بہت ہو ہے ان کی پارٹیوں میں تھا پارٹی بدلی بدلی بھی پڑی نماز اسلامی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا لیکن اپنے جو مقصد تھا اس پر مرکوز رکھی انہوں نے توجہ اور اس سے سرے مو انحراف نہیں کیا آج جب اس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو وہ بڑھے کی للکار جو ہے وہ آگے بھی صدیوں تک یہ ہمارے بچے ہماری بیٹیاں جب سنیں گی تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا یہاں پہ کوئی سید علی گرانی بھی پیدا نہیں ہوا اور آج کشمیر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان مرحل میں جو ہندوستان ہر قدم ہر قدم ان کے لاشین گراتا ہے ان کے گھروں میں گز جاتا ہے ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن ہم خود اپنے مشکلات میں گھر چکے ہیں اب یہ معاملات پاکستان کے باہر کے یا اندر کی کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے ہمارے دوست انہی دنوں میں چلے گئے کسی سے کسی کو اختلاف ہو لیکن یہ عطا اللہ مینگل نے جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا یہاں پہ بھی ایک تحریک تھی کہ اس پاکستان کے بھی چار حصے کر دیے جائیں عطا اللہ مینگل نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر کچھ بنانا چاہتا ہے بنائے ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھیں گے اب یہ ان کے کہی ہوئی بات ہوئے اتنی مسخ کر دی ہم نے کہ ان کی اولاد بھی اس فکرے کے اوپر فخر نہیں کر سکتی ہم فخر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان کو رولایا یہی اتاولہ مہنگل تھا جس نے کہا سب سے پہلے اردو ہماری قومی زبان ہوگی ہماری صوبائی زبان بھی اردو ہی ہوگی آج وہ شخص چلا گیا اتنا ان کو ہم نے دوریاں پیدا کی کہ پھر وہ ہمیں دشمن نظر آتے تھے ہم ان کو دشمن سمجھتے تھے تو اس در سے سارے اکبر خان بھٹی نے جو کیا مسکت سے گوادر کو لانے کے لئے جو ایفورٹس کی پاکستان بنانے میں بھی وہ جرگے میں ایک ووٹ کی ضرورت تھی اکبر بھٹی نے پاکستان کو دیا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گا تو ہماری بدقسمتی ہے وہ لوگ ہمیں آج غدار نظر آتے ہیں باشا خان نے بھی قید آزم کو سروٹ کیا پاکستان کے جنڈے کو سروٹ کیا لیکن ہماری خان عبدالولی خان وہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کو سمجھانے گیا کہ شیخ مجیب ہم ایک پارٹی میں رہے ہیں پاکستان سے الگ نہ ہو تو اس نے کہا ولی خان کفار خان کا بیٹا مجھے کہتا ہے پاکستان کو ایک رکھو میرے دل میں پاکستان ہے میں اس کے لیے گا لیکن ہم نے ان کی اسمبلی کا اجراس نہیں بلایا وہ چلے گئے تو اس طرح سے ہم نے جہ رستے پر چلتے رہے اور اس کی ذمہ دار نا چاہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے وہاں اور یہاں والے اکٹھے رہ سکتے تھے کچھ اصول ضعو وقت تائے کر کے آئین کو بنا کے اس کے بالہ دستی قبول کر کے ہم نے یہ نہیں کیا تو اب ایک مراحل تو آتے رہیں گے میں ایک طالب میں کوئی بہت وہ فقر نہیں ہوں ایک سیاسی ورکر ہوں لیکن چالیس ساتھ سے میرا ایک نظریہ تھا کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی چالیس ساتھ تھے اور وہ آج اللہ تعالی نے کرم کیا ہے کہ افغانستان میں وہ قیفیت ختم ہو چکی ہے ہم نے اگر مہتاد طریقے سے حالات کو ٹیکل کیا یہ کوئی سمجھے کہ یہ جنگ ہم نے پاکستان نے جی دی ہے یہ باتیں انتہائی بہودہ باتیں ہوں گی یہ تاثر دینا بھی جو ہے مزید افغانستان کے ان لوگوں نے چاریس سال تک خون دیا پوری دھردی کو اپنی آزادی کے لیے انہوں نے بچے عورتیں مار وہ زبا ہوتے رہے تو ہمیں احتیاط سے محتاط ہو کے بات کو آگے بڑھائیں گے تو ایک رشتہ میں وہ بات بھی کہہ رہا ہوں جو believe کرتا تھا کہ یہ بنا بننا ہے میں آپ کو میری کتاب ہے ہاں میں باغی ہوں تو اس کے میں نے صفحہ صفحہ دو سو پچاس میں جو خواب دیکھتا رہتا تھا یہ کتاب کو بھی اٹھارہ بیس سال لکھے ہو چکے ہیں وہ میری پیشن کے گویاں اللہ کا کر رہے ہیں پوری ہو رہی ہیں یہ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نئی دنیا کا سورج اوبر رہا ہے یہ انقلاب مرحلہ وار آئے گا پہلے مرحلہ کے اس صغیر تبدل کے دور میں نمبر ون چین نمبر دو مسلمان ممالک جنوبی امریکہ کے ممالک افریقی اتحادی بن کر سامنے جیدے گا روس اور مشرقی جورپ بھی زیادہ عرصہ تک اپنے آپ کو لا تعلق نہ رکھ سکیں گے اس رہی امریکہ برطانیہ ایک کشتی کے سوار ہوں گے دنیا کی پی سی ہوئی قومیں ایک دوسرے کی ممد و معاوین ہوگی آج وہ چین یہ کام وہ کر رہا ہے امریکہ کی جکربندیاں خود اس کے عوام کے لیے سوانے روح بن جائیں گی اور امریکہ کے اندر آزادی کی لہر اٹھے گی اب اس کو تفصیل ہے یہ خواب میں دیکھتا تھا میں کوئی بہت زیادہ عالم نہیں ہوں میں کیوں دیکھتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو پولٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کا پیہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہ یہ تین وسائل ہیں یہ بلاک بلتا ہے تو ان کے آپ نے آٹھ سو سال تک وسائل ہی دن اسی خطے میں ہے گوی میں ہے اور افغانستان میں ہے اور پاکستان ترکی بکی پوزیشن ہے arab کنٹریز کچھ کھڑی ہوں گی یہ تو نہیں کہہ کہ سارے کٹھے ہو جائیں گے کچھ بھاگ بھی جائیں گے کوئی دوسروں کے ساتھ مل بھی جائیں گے لیکن اور آل یہ اتنا بلاک جو میں کہتا تھا بنے کھا میں دیکھتا ہوں چالیس سال پہلے آج وہ بن رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے لیکن اس کو بنانے کے لیے محتاج نبی اکتیار کریں آپ اکلے کل نہیں ہیں ہم پہلے بھی جلال آباد فتح کرنے کے لیے چلے گئے تھے حمید غلط صاحب واپس آگئے اسے بڑھ کے ترازی مت اٹھائی گئی اس لیے جو چیزیں انتہائی مشابرت کے ساتھ قوم کرے گی صرف اپنی باتیں بڑھاتے بڑھاتے اپنے مقابلوں کو مارتے مارتے عمران خان خود مر گیا ہے افسوس صداق پہل ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو مارتے مارتے خود مر گیا ہے اور مزید چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ اب آج کر ہاتھ آئے تو بات یہ ہے کہ پوری قوم کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس ملک میں مفقرین ہیں ان کو بیٹھ کے یہ کانفرنس کرے کرے عمران خان بیٹھ کہے کہ کہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے یہ پتہ کرتے ہیں امریکہ سے یہ لائن لیتے دوسرے ملکوں سے یا ہماری جو فوج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا ہے ہم نے بہت خوبانی دیا اس لئے اس کا فیصہ بھی ہم کرے گے خدا کے لئے افغان سان جو ہے اس نے دو سپر پاور کو شکست دیا ہے اس کے ساتھ معاملات اس لیول پر کریں وہ بچہ نہیں ہے آپ کا اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہو گی لیکن میں جو آدمی چالیس ساتھ سے یہ بلاک اُبرتا ہوا دیکھ رہا تھا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ روس بھی ہمارے ساتھ ہوگا چائنا تو پاکستان کے ساتھ تھا مگر حالم اسلام کے ساتھ ہوگا کبھی کسی نے نہیں سوچ تھا لیکن اس کے وسائل اور یقنافیا نے ذہن میں آتا تھا یہ اُبرنا ہی اُبرنا ہے ہندوستان ضلیل و رسوہ ہو کے جب وہ تقسیم مزید ہوگا پھر اس کے ٹکڑے بھی اس بلاک کے اندر آئے گے کیونکہ ان کی ذہنیت ایسی ہے وہ اپنے آپ کو بارہ تر سمجھتے دوسروں کی توہین کرتے تو اس لیے ہمیں بہت سلج کے حرام سے معاملات کو آگے چلانا چاہیے میں اس میں کوئی مجھے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہماری عدادتوں سے کیا توقع رکھے گے کیا ان کے پلاتوں کے کسی کیا ان کے ایسے ملوم یہ مقبوضہ عدلیہ ہے ہمارا جو پریس ہے وہ ہمارا وہ بھی مقبوضہ پریس ہے چین سارے مقبوضہ ہیں ان کے قبضے میں آئے ہوئے ہیں اس لیے جب تک ہم اپنے اندر غیر یقینی کی قفیت سے نہیں نکلیں گے نہ معیشت آگے بڑھے گی پہلے سے زیادہ زلیل ہوں گے جو خواب ہم نے دیکھے جو خواب ہمارے شائر مشک نے دیکھا تھا وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا آپ ابھی پوری انڈیا کی تاریخ پڑھ دیکھیں جود وابپور کی 21 سلطنت پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی کیوں نہ گر تو شامل ہو ہی گیا تھا تو اس نہیں گئے لیکن وہ اگر شامل ہو جاتے ہیں انڈیا سے بڑا ایک ملک پاکستان ہونا تھا کچھ چیزیں نہیں ہوئیں آپ نے بھی اس میں سادش کی تو آپ چھوڑ دیں وہ خواب دینا چھوڑیں ہم جہاں ہیں ہم زیادہ زیانتداری سے کام کریں تو ہم اپنے ملک کو بھی اور انوارمنٹس کو بھی اور آپ لوگوں کے پیٹ جو آج محیشت ہم کہہ رہے ہیں تبات یہ کہ محیشت محیشت تو ختم ہو چکی ہے ایک چیز آپ جانتے ہیں میں بار بار ذکر کروں گا مناصب نہیں ہے اس لیے میری قوم کے لوگ میں سوچتا ہوں کبھی باتیں زیادہ نہ کروں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ فوج ابھی تک بھی وہ ویل کے اوپر فوج بیٹھی ہوئی ہے معاملات تل پٹ ہوتے جا رہے ہیں انہوں میں سوچنا چاہیے کہ پیچھے ہٹیں کوئی سیول کا بندہ بھی زیادہ سوچ سکتا ہے فوج کے سامنے تو ایک باتیں ہوتی ہیں اس کی بڑی پلاننگ اور آج تک پاکستان کی کامیاب نہیں ہوئی اس لیے جب کوئی جیت ہم سب سے پہلے جنڈ اٹھانے کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نہ کریں اس کو دبا کے رکھیں چیزوں کو تو اصل پتوات ہوئی ہے کہ پاکستان بچ جائے تو یہ پورا کا پورا آدم اسلام کے وسائل بھی ہوں گے چائنا اور رشیہ کی بے شمار وسائل ہیں ان کو ہمارے وسائل کی ضرورت ہیں تو یہ بلاک میں سمجھتا ہوں امرج ووٹ چکا ہے میں چالیس سال پہلے خواب میں لکھا تھا بیس سال پہلے کذاب میں لکھ بھی اپنے جو شاہ ستان ہیں ان سے بھی کہ آپ ہوسرے سے سبر سے آگے چلیں ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ میں نے کرائے یہ نہ کرے بہت مربان کھڑے کھڑے